اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ میں بنا رہی ہوں لون کے اوپر ٹراؤزر کا ڈیزائن تو یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے یہ میں نے بنایا ہے اس کے اوپر جائنٹ لیز اور یہ ریشم کے دھاگے کا استعمال کیا ہے یہ میں نے اور یہ جلدی سے بن جانے والا ڈیزائن ہے اور لون کے فیبرک کے اوپر یہ آج کل لون کے سوٹوں کے اوپر جو ڈیزائننگ چل رہی ہے تو آپ ہلکے پھلکی سے ڈیزائننگ اس طرح کی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کی کٹنگ ہوئی بھی ہے اور اس کے ہم کس طرح سے یہ بنائیں گے اور کس طرح سے ہم نے کٹنگ کیا اس کو یہ دیکھتے رہی ہے پوری ویڈیو کو دیکھئے گا تو آپ کو یہ سمجھ میں آگا یہ ڈیزائن میں نے کس طرح سے بنایا ہے تو اس کا یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے جتنے ہم نے موریاں مورنی تھی نیچے سے تین انچ کی اس کے بعد ہم نے یہ ساڑھے تین انچ کے اوپر یہ نشان لگا لیا اور اس کو ہم یہ دیکھیں بالکل سیدھی اس کی ایک لائن بنائیں گے نشان لگا لیں گے ہم اس کے اوپر اس طرح سے یہ میں نے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں بیچ کا جو ہم نے سائنٹر جو ہے وہ ہم نے تین انچ کا رکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے نشان لگا لیے تو نشان لگانے کے بعد اس کو ہم نے کٹ کر دیے یہ دیکھیں ٹوزر ہمارا کٹنگ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ کر کے سینٹر کا پیس یہ دیکھیں سینٹر والا پیس اس کو ہم نے اس طرح سے علیدہ کر لیا اور جو سینٹر والا پیس تھا اس کے اوپر ہم نے فیوزنگ لگا دی اور فیوزنگ لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا گولڈن کلر کا ریشم کا دھاگا اور یہ ریشم کا دھاگہ ہم نے اوپر والی سائٹ پہ لگایا تھا بابین میں نہیں لگایا یہ ریشم کا دھاگہ ہم نے اوپر لگایا یہ دیکھیں اس سے سلائی ہماری واضح نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائیاں لگا لی تھی تو آپ اپنے حساب سے فاصلہ جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے گیپ اس کا اتنے گیپ سے اس کے اوپر سلائیاں لگا لیں تو اس طرح سے یہ میں نے ایک ایک پوٹ کے حساب سے اس کے اوپر سلائی لگا لی تھی اور یہ دھاگے سے ریشم کے دھاگے سے میں نے اس کے اوپر سارے پر سلائیاں لگا لی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ایک بوٹ کے فاصلے سے یہ میں نے سلائیاں لگا لی تھی ساری سلائیاں یہ میں نے ایک ایک بوٹ کے فاصلے سے یہ لگائیں تھی اور آپ اس کو اپنے حساب سے گیپ بھی ڈال سکتے ہیں یا قریب بھی کر سکتے ہیں پر یہ بوٹ کی سلائی تک ہی اچھا لگ رہا تھا تو اس کو میں نے ایک بوٹ کے حساب سے سلائی لگا لی تھی تو اسی طرح سے یہ پورا جو ہم نے سینٹر بنایا تھا اس کے دونوں سینٹروں کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لی تو یہ دیکھ سکتے ہیں سلائی لگانے کے بعد اس کا لکھ کس طریقے سے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یعنی جو ٹراؤزر والا پیس تھا اس سے لے کے اس کو ہم نے جوائنٹ کرنا تھا جس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کیا تھا سیم اسی طرح سے واپسی اس کو ہم لگا دیں گے جہاں سے اس کو کٹنگ کیا تھا ہم نے اس کو وہیں پر ہی واپسی اس کو جوائنڈ کر دیں گے اور یہ ہماری لیس ہے یہ لیس کو ہم نے ناپ لیا کہ ہماری جوائنڈ لیس کتنی آئے گی کس طریقے سے تو اسی لیس کو ہم نے دونوں سائٹوں سے ناپ کر نکال لینا ہے تو یہ اس لیس کے میں نے چار پیسیز کر دیا ہے دو اوپر لگیں گے دو دوسرے ٹراؤزر میں لگیں گے تو اس طرح سے یہ میں نے اس کو پیسیز کر لیا ہے لیس کو اپنی اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اس کے اندر لگائیں گے جو ہم نے یہ پیس تیار کیا ہے سلائی والا یعنی کہ ریشم کے دھاگے سے جو ہم نے یہ بنایا ہے اس کے اوپر یہ جوائنڈ لیس ہم لگائیں گے اپنے حساب سے آپ لگا لیے گا کتنی آپ کی لیس کس ٹائپ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سیدھے ہی پیس پر رکھا ہے یعنی کہ جو ہم نے اس کا ڈیزائن تیار کیا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ سیدھے والے پیس پر ہی اس کو رکھ کر سلائی کر رہا ہے اور پھر اس کو ہم پلٹ دیں گے تو یہ ہماری جالی صرف نظر آئے گی لیس کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پلٹنا ہے تو یہ پلٹنے کے بعد اس طرح سے یہ نظر آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی ہم نے اپنا ریشم کا دھاگر نہیں نکالا ہے ہم اسی سے اس کے اوپر ایک لپکے سلائی اور لگا دیں گے تو اسی طرح سے ہمارا موریوں والا حصہ تھا یہ دیکھیں یہ نیچے والا حصہ موریوں والا حصہ اب اس کو ہم پیس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے اس کو ہم نے اپنے موریوں والا حصہ جو تھا نیچے والا اس حصے سے اس کو ہم سین دیں گے تو اس طرح سے یہ میں نے اس کی جو نا سی دی سی دی سی سلائی لگا لی تھی اپنے جو لیس لگائی ہے جوائنٹ لیس اس کے حساب سے میں نے اس کو سلائی کر دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلنے کے بعد اس کا لک اس طریقے سے آ رہا تھا اس کی جالی ہماری اس طرح سے نظر آ رہی تھی یہ اوپر کے سائٹ پر نیچے کے سائٹ پر ہم نے دونوں طرف جالیاں لگا دی تھی اور یہ دیکھیں یہ جوائنڈ لیس لگنے کے بعد اس ڈیزائن کی خوبصورتی آ رہی ہے تو یہ سمر کلیکشن ریس ہیں اور ان کے اوپر ٹراؤزر کے اوپر یہ ہلکی پھلکی سے ڈیزائننگ ہے آپ لوگ اپنے سوٹوں پر اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا سپیشل ڈیزائن ہے اور آج کل بھی رہے ہیں اور یہ ہلکے پھلکی سے ڈیزائن ہے اور لان کے سوٹوں کے اوپر جو بنا سکتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا اپنے سوٹ کو کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ڈیزائننگ آپ اپنے ٹراؤزر کے اوپر بنا سکتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ہم نے دونوں کو تیار کر لیا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ یہ ویڈیو کیسے لگی اس طرح کا ہلکا پھلکا سر ڈیزائن جیسے جوائن لیس کے ڈیزائننگ ہم کس طرح سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں جوائن لیس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اپنی جوائن لیس کے ساتھ اس طرح کا ہلکا پھلکا ڈیزائن بنا کر اپنے ٹراؤزر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ میں نے اپنے ٹراؤزر کو اچھا کر کے بنایا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا مجھے کی یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو فل دیکھا کریں لائک کمنٹ ضرور کر رہا کریں اور بیل آئیکن کے سائن کو بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ آپ کے پاس میری ہر نئی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میرا پائنچہ تیار ہو گیا اور یہ کتنا پیارا یہ دیزائن اس کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور کلر بھی کومنیشن اس کا بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو اس طرح سے یہ میں نے اپنے دونوں ہی پائنچے تیار کر لیا تھا اور تیار ہونے کے بعد یہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں آپ لوگ کتنا خوبصورت ہی ہمارا دیزائن لگ رہا ہے پائنچے کا اور یہ سلائیاں ہماری کتنی اچھی لگ رہی ہیں ریشم کا دھاگہ کتنا اٹھ رہا ہے اس کے اوپر گولڈن کلر کا اور گولڈن ہم نے لیز لیتی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ